ہر چیز سے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں ہے نا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص خیام اللہل کرے مطلب رات کی نماز پڑے رمضان کے اندر ہے نا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا اس کا عجر دیں گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرنا ہے بالکل صحیح بات تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑے اور رمضان میں صرف خیام کرے تو کیا اس کے لئے بشارت ہے جب تک فرائض پر عمل نہ ہو نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی یہ نفل نماز ہے تو یہ تب ہی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہوں یہ ان کے لئے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے ہیں سال بھل نہیں پڑتے ہیں بلکہ یہ اس بندے کے لئے ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے اضافی کرتا ہے تو اس کے لئے پچھلے گناہ ماف ہوتے ہیں کونسے گناہ علماء لکھتے ہیں سغائر کبیرہ گناہ کے لئے توبہ شرط ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا فرائض کا کرنے والا ہے تو پھر خیام اللہ کا فائدہ اٹھا پائیں گا سمجھے بات فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا اس کو فائدہ ہوں گا ورنہ نفل روزوں کی بھی فضائل آتے ہیں کہ جیسا ایک نفل روزہ رکھ لیا جائیں تو اس کے دو سال کی گناہ ماف ہوتے ہیں تو انسان دو سال تک روزے نہ رکھے یا زندگی ورد فرض روزے نہ رکھے اور بولے ارے حدیث میں تو ہے نا دو سال کے تو وہ کس کے لئے ہے کنڈیشن ہے نا کچھ فرائض پر احتمام تو اسی طرح بہت سی مرتبہ جب دعاوں کا تذکر آتا ہے دعاوں کی باتیں آتی ہیں تو لوگ بڑا لپک لپک کے دعاوں کو لے لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں لگا لیتے ہیں لیکن وہ کنڈیشن بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز تبھی فائدہ دیں گی جب آپ توحید پر ہو اور فرائض کا احتمام کرتے ہو تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے تو وہ فرائض ہے اور سب سے زیادہ نزدیک جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ فرائض سے ہوتا ہے پھر وہ فرائض کے کرنے کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ خریب ہو جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر چلے جاتا ہوں سمجھ رہے آپ؟ یہ بلکل نہیں ہے اس کا معنی یہ کہ پھر وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے مطلب ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو فرائز کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے بعد نافل میں اضافہ کرتا ہے اللہ سے خریب ہو جاتا ہے